بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے کر آئی ہوں بہت مزدار یک سبزی کی ریسیپی یہاں میں نے لیے ایک عدد پیاز جس کو میں نے باری کاٹ لیا تھا اور اس میں میں نے اڈال دیا ہے زیرہ آج کے جو ریسیپی یہ بہت زیادہ مزدار بننے والی ہے کیونکہ یہ جو پھیلیاں ہوتی ہیں یہ سردیوں کی پھیلیاں ہوتی ہیں ان کو سردیوں میں ہی کھا کر ہم مزہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہیلدی ہوتی ان کو ضرور بنانا چاہیے تو یہاں میں نے لیا ہے بیف کا کیمہ آپ اس میں بوٹیاں بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں میں نے لیا ہے برکل باریک کیمہ اس کیمہ کو پیاز کے ساتھ اچھے سے ہم مون لیں گے بنائی کر لیں گے آج کی جو ریسیپی یہ بہت زیادہ مزدار بننے والی ہے اور اس کو یقین کریں آپ بنا کر جب ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا تو آپ اس کو بار بار بنانے کا آپ کا دل کرے گا یہاں میں نے لیا ہے ون ٹیبی اسپون ادلہ لسن کا پیسٹ اور یہاں میں نے لیا ہے تین عدد ہری مرچیں مرچوں کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے یہاں میں نے لیا ہے شملہ مرچ ایک مرچ ہے شملہ یہ لیا ہے میں نے بڑے ٹماتر دیکھیں اس طرح سے میں نے کٹ لیا ہے یہ ایک ٹماتر ہے لال لینا ہے آپ کو یہاں میں لیا ہے کچھ گاجر جس کو میں نے باری باری سا کٹ لیا ہے یہ سردیوں کی جو ہے سبزی ہے سردیوں میں آتی ہے یہ سیم پھلی تو یہ بہت ہی زیادہ مزدار بنتی ہے اس کو بنایا ہے آپ مسالوں کے ساتھ تو بہت زیادہ سپائسی بنائیں گے اس کو تو یہاں میں لیا ہے 1 ٹی بل سپون ہلتی پورڈر 1 ٹی بل سپون لارمیوچی پورڈر 1 ٹی بل سپون میں نے وہ ہی مسالہ جو میں ویجی ٹی بل میں یوز کرتی ہوں زیرہ اور سابو دھنیا جس کو روست کر لیا تھا اور روست کرنے کے بعد اس کو میں نے دردرہ سا کوٹ لیا تھا یہاں لیں گے ہم ہز بے زائے کا نمک ہاف ٹی سپون لیں گے گرم مسالہ پیسا ہوا یہاں لیں گے ہم 2 ٹی بل سپون سویا سوس اس کو اچھے سی مکس کر لیں گے اور اگر بھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکنس کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو لے کر رہا اس کی نوٹفیکشن آپ کو مل جائے یہاں ہم اس کو رکھ دیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے گلانے کے لیے یہاں دیکھئے اس کو کرتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے تو یہاں دیکھئے بہت اچھا سب مسالہ جو ہے وہ بھون چکا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے اس طرح سے کٹے ہوئے آلو اور یہ بینس جس کو سیم پھلے بھی کہا جاتا ہے یہ سردیوں میں آتی ہے اس کو بنا کر کہیں انجوائی کریں سردیوں میں کو اچھے سے مس کر لیں گے ان کو کلانے کے لیے اس میں ڈال دیں گے ہم ہاف کپ پانی بہت زیادہ پانی نہیں یوز کریں گے ہاف کپ پانی یوز کریں گے تاکہ اچھے سے گل جائیں پھلیوں کو پہلے آپ نے اچھے سے کٹ لینا ہے آس پاس سے اس کا جو چھلکا ہوتا بھٹا دینا ہے اور پھر اس کی کٹنگ کر کے پھر اس کو واش کرنا ہے آپ کو اب اس کو دس منٹ کیلئے ڈھاک کر رکھ دیتے ہیں تاکہ آلو اور پھلیاں جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں یہاں اس کو ہو گئے ہیں دس منٹ تو اس کو چیک کر لیتے ہیں یہاں دیکھئے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور اس کو آپ مدی سے کھائیں انجوائے کریں اس کو جب جب تیار ہو جائے گی تو اس میں ہم ڈال دیں گے ہرا دھنیا اور اس میں تو بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے تو جس طرح سے مینس کو ریڈی کر رہا ہے اسی طریقے سے ریڈی کر دیے گا اس کو آپ سادھی روٹی کے ساتھ کھائیں اس کو پرانٹے کے ساتھ کھائیں یا وائٹ فرائز کے ساتھ کھائیں تو چلتی ہوں پھیل لے کر آتی ہوں آپ کے لئے اچھی سے ریسپی جب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ مجھے اور بہت سارا خیال رکھئے ہو موسیقی